پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ سہرے پہلے بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ آبیتی سے مقصود یہ ہے کہ ہم وہ گوشے زندگی کے بیان کریں جو واقعی قسم فیض اور منازل قرب کو حاصل کرنے میں مفید ثابت ہوتے ہیں بلند انسان کی زندگی بہت ایک جنگیارڈ ہے اس میں کوئی مفید گوش ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تو انہی میں سے ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بس وہ تکوینی حکمتیں ہوتی ہیں اب وہ تکوینی حکمتیں اللہ جانتا ہے اس کی کیا مسالے ہوتی ہیں انسان کو شروع میں نہیں پتا چلتا بعد میں پتا چلتا کہ اللہ کی یہ مسئلہ تھی ہوا یہ کہ میں جامعہ العلوم الاسلامی علامہ بن نوریٹون کراچی پاکستان میں درجہ خامسہ میں تھا کیونکہ میں اولا سے چلا گیا تھا درجہ خامسہ کے اپتہائی دور میں تھا کہ میں بیمار ہو گیا مجھے کڈنی کی تکلیف ہو گئی کڈنی میں سٹون کی تکلیف ہو گئی تو بہت سخت بیمار ہو گیا یہاں تک کہ میں وہاں سے واپس پنجاب میں باولہ گر بھی نہیں جگہ ہے تو والی صاحب کو بتایا کہ تو والی صاحب نے فرمایا کہ آپ آ جائیں تو بھی جامعہ اسلامی بن نوریٹون میں مفتی آحمد رحمان صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے مطمئن تھے ان سے اجازت لے کے تو میں جو یہاں ملتان پہنچا بائی ایر ملتان نشتر ہسپیٹل کے اندر میرا علاج بھی ہوا اور اس کے بعد وہاں سے باولہ گر بائی روڈہ ہم چلے گئے تو والی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ تیہ کیا کہ بھئی یہ سال پھر آپ یہی میرے ساتھ گزاریں تو جہرے باولہ گر میں والی صاحب رحمت اللہ علیہ کا مدرسہ تھا مدرسہ جامعہ علوم عید کا باولہ گر بہت بڑا مدرسہ ہے 10-12 اکڑ کے اوپر اس کا ایریا ہے اور بڑا مدرسہ ہے پانچ چھ سو طالب الہم آج پر پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بنات کا بہت بڑا شعبہ ہے اور یہ ماشاءاللہ 1944 اس میں والی صاحب نے قائم کیا تھا یعنی پاکستان سے زیادہ بڑی لمبی عمر ہے اس مدرسے کی تو میں پھر بھاول لگر آ گیا تو بھاول لگر آ گیا تو خیر کچھ عرصے کے بعد تبیت بحال ہو گئی تو والی صاحب نے فرمایا کہ تم میرے پاس ہی پڑھنا شروع کر دو تو میں والی صاحب سے کتابیں پڑھنا شروع کر دیں چونہیں ہرائے اولین وغیرہ والی صاحب سے شروع کر دیں اور یہ ہے کہ درجہ رابعہ تو قطبی جو ہے پڑھ چکے تھے ہم تو قطبی پڑھ چکے تھے اس کے اوپر جو کتابیں تھیں تو والی صاحب نے وہ منطق کی شروع کرا دیں تو اب وہ گھر میں میرا یہ سلطہ شروع ہو گیا تو والی صاحب جو صبح ناشتے کے بعد سے مجھے پڑھانا شروع کر دیتے تھے تو گویا کہ والی صاحب کی او صحبتیں مجھے حاصل ہونا شروع ہو گئیں اور وہ صحبت کے بارے میں جو امام رومی نے کہا کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از بہتر از بہتر از سسالہ تعطبیریا کہ کچھ زمانے کی صحبت اولیاء اللہ کی جو ہوتی ہے وہ سو سالہ جو ہے وہ تعطب بے ریا سے بہتر ہے یہ شعر جو ہے مفتی آدم پاکستان مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ جب یہ شعر میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ اس میں امام رومی نے مبالغہ کر لیا تو میں حضرت حکیم العمت مولانا شمع علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا مجھے کہ حضرت یہ امام رومی نے کہا ہے کہ یک زمانہ صحبت باولیاء کہ چند لمحے کی جو صحبت اولیاء اللہ کی جو ہے یہ بہتر سالہ تعد بے ریا یہ سو سال کی عبادت بغیر ریا کے یعنی مخلص عبادت اس سے بھی بہتر ہے یہ لگتا مبالغہ نہیں ہے تو حضرت حکیم علومت مفتی شیف صاحب لکھتے ہیں مفتی شیف صاحب فرمایا فرمایا کہ میں اس میں تھوش سی تبدیلی تغیر کر کے اس کا جواب دوں پڑھوں کہ جی جی آپ پڑھیں حضرت فرمایا کہ اصل بھی امام رومی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یک زمانہ صحبت باولیاء کہ چند لمحوں کی صحبت جو ہے اولیاء اللہ کی جو ہے بہتر از بہتر از لکھ سالہ تعد بے ریا میں یہ کہتا ہوں لاکھ سال کی عبادت بے ریا سے بہتر ہے اس سے تو سو سال کا میں کہتا ہوں لکھ سالہ یہ ایسی اکثیر بات ہے تو مفتی شیف صاحب رحمت اللہ فرمایا کہ یار اس کا مطلب ہے کہ یہ بات ایسے نہیں کہ صحبت کیا چیز ہے اور یہی وجہ کہ ہماری دین کی بنیادی صحبت پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی تو صحابہ نے اختیار کی اسی نسبت سے صحابہ کا نام صحابی بنا صحابہ کو مولانا نہیں کہتے ہم مفتی صاحب نہیں کہتے صحابی کہتے ہیں صحبت اس لئے کہ صحبت اس قبل نبی کی وہ عطا کرتی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں اب اللہ تبارک و تعالی کی تکوینی حکمتیں کام کرنی تھی تو مجھے والی صاحب کے پاس وہ سال والی صاحب کی صحبتیں نصیب ہو گئیں کہ میں جناب ان کے پاس سبق پڑتا ہر دو ان کے پاس بیٹھتا اور جب بھی موقع ملتا تو میں والی صاحب کے مل کو اٹیج رہتا ان کے ہر وقت پہر دباتا رہتا ان کی علمی باتیں سنتا رہتا یعنی یہ بس زندگی بنانی میں نے اور جا والی صاحب جا ہے وہ میری پڑھائی کی فکر کرتے اب زور کے وقت میں اگر لیٹا ہوں زور کی نماز اذان ہوگی تو والی صاحب آتے میں دروازہ کھڑکٹ آتے آپ فرما امونرہ مجھے پیار میں کہتے تھے مرید نام ہے امونرہ امونرہ اٹھ وضو کر نماز پر اٹھ وضو کر نماز پر سبق اللہ یہ کہتے تھے کیونکہ والی صاحب رحمت اللہ تو اصل تو ترکیش ہیں ترکی ہیں سمرکند بخارہ سے ہجر کر کے وہ پہنچے ہیں آج بھی ہمارا جو وطن ہے جو ددیار وہ خوتن میں ہے چائنہ میں خوتن صوبہ سنگ کی آنگ میں تو وہاں میری پھوپی وغیرہ میرا سارا خاندر وہیں ہیں تو والی صاحب کا تو والی صاحب ہجر کر کے یہاں گئے تو ان کا لے جائے کے اندر اردو بولنے میں لے جائے ان کا ایسا تھا تو مجھے یہ کہا کرتے ہیں امونرہ اٹھ وضو کر نماز پر سبق لہ تو میں پھر اٹھتا وضو کر کے جنب نماز پڑھ کے پھر سبق لے کے چل جاتا تو والی صاحب جو وہ مجھے جو ہے سبق پڑھاتے تو اور مجھے یاد ہے کہ والی صاحب دوپیر کی گرمی ہوتی تھی چل چلاتی گرمی پنجاب کی اور بہاون اگر تو چورستان کے پڑوس میں وہاں شدت کی گرمی تو والی صاحب تھنڈا بہت پیتے تھے بہت تھنڈا پینے کا اور کو بڑا شوق ہوتا تھا تو والی صاحب اور پھر دوپیر کے وقت تھنڈا دودھ مانگتے تھے مجھے کہتے کہ وہ تھنڈا دودھ بناو تھنڈا دودھ بناو دوپیر کے وقت آپ کو پتہ سو جاتے لوگ والدہ بھی خیلولہ کر رہی ہے سو رہی ہیں دوپیر کے کھانے مانے کھا کے کھلا کے تو اب والی صاحب مجھے سبق کے لئے اٹھا لیتے ہیں مجھے کہتے تھنڈا دودھ بناو میں جو وہ سٹیل کا ڈونگے کے اندر اٹھنڈا دودھ بناتا اس پر روح افضار ڈالتا اور اچھی طرح تھنڈا کرتا اور والد صاحب فرمایا کہتے ہیں اتنا تھنڈا ہونا چاہیے کہ برتن کو پسی نہ آجائے اتنا تھنڈا ہونا چاہیے بس برتن کو پسی نہ آجائے تو اتنا تھنڈا کر کے میں لے کے جاتا اور والدس کو دیتا میں اس کیفیت کا بتا رہا ہوں کہ وہ کیفیت میرے لئے کتنی مسہور کون ہوتی تھی مسہور کون ہوتی تھی میں بتا نہیں سکتا والد صاحب وہ ڈونگا پگڑتے اور بسم اللہ کر کے جو پیتے اس وقت والد صاحب کی عمر تقریبے نائنٹی فائیو کے قریب تھی یہ جب کی والد بتا رہا ہوں کیونکہ سو سال کی عمر میں والد صاحب کا انتقال ہوا ہے اب وہ جو والد صاحب اس کو بسم اللہ پڑھ کے پیتے تھے اب جب وہ پیتے بیٹھا تھنڈا روح حفظہ کا خوشبودار دودھ اور پی رہے ہیں تو والد صاحب کے چیرے سے پتہ چلتا جو تسکین آتی نا لطف و لذت کی آپ یقین کہیں میں یوں دیکھتا تھا اور وہ جو تسکین آپ کے چیرے پہ آتی تھی ساری کائنات ہیچ میرے سامنے دنیا اور دنیا کی دولتیں میرے سامنے ہیچ ہوتی تھی جو والد صاحب کی چیرے کی تسکین سے مجھے جو لطف ہوتا اتنا مجھے سکون ملتا میں دیکھتا والد صاحب کو والد صاحب پی رہتے الحمدللہ اس کے بعد پھر کتاب کھولتے کہتے ہیں بہت اچھا دودھ بنایا تھندہ تھا میٹھا اچھا بنایا کچھ ہوتے تھے والد صاحب خوبصورت ایسے تھے امامہ ہاتھ میں آسا ایسی وجاہت والی شخصیت تھی جب چلے آتے تھے میں کہا کہتا تھا امام غزالی آرہا میں سارے بھائیوں کہا تھا امام غزالی آرہا ایسی خوبصورت شخصیت تھی تو خیر وہ مجھے پڑھاتے وہ جو صحبتیں والد صاحب کی والد صاحب کا ہر وقت میں پیر دباتا رہتا تو والد صاحب مجھ سے باتیں کرتے ہیں علم کی باتیں کرتے ہیں ان صحبتوں کے وقت میں والد صاحب کی بڑی نسبتیں منتقل ہوئیں پھر وقت والد صاحب کی ہر وقت میں اس خدمت میں لگا رہتا ہر وقت ان کی تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ بزرگوں کی خدمتیں والدین کی خدمتیں اور صحبتیں جو ہیں یہ ناظرین اور حاضرین بھی جان لیں کہ یہ بہت بڑا راز ہیں یہ بہت بڑا راز ہیں اس کے پیچھے اللہ نے کیا کہ وہ چھپا رکھے ان پردوں کی طرف کوئی اٹھاتا نہیں نگا اور بندہ سوچتا ہے یار میں پڑھ لکھ کے جاؤں میں یہ کرنا نہ امہ کی پروا نہ اببہ کی پروا نہیں ان کو پتا ہی نہیں کیونکہ میں نے انہی صحبتوں سے پایا ادھر میری حالت ہی ہوتی تھی شہد ہی کوئی دن ہوتا کہ میں اپنی ماں کو چھومتا نہیں تھا حالانکہ میں وہی گھر میں رہ رہا ہوں کہ روز ماں ہاتھ چھومتا ہوں کبھی ماتھا چھومتا ہوں والد صاحب رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کا مطالعہ کر کے یوں بیٹھے ہوتے مطالعہ کر رہے اب میں جا جا کے کمرے میں وہ جھاگتا تھا والد صاحب کہ ابباجی کوئی کوئی زور تو نہیں ہے وہ جھاگتا تھا مطالعہ کر رہے اب مطالعہ کر رہے مغرب بہت بیٹھے ہیں مطالعہ کر رہے اتنے خوبصور لگ رہے ہیں جیسے امام غزالی بیٹھا ہے بخاری کھول کے تو میں جاتا اور جا کے ایک نام ابباجی کیا ماتھا چھوم لیتا تو والد صاحب فرما کیا بات ہوا کیا بات ہوا میں کہہ نہیں نہیں ابباجی بس ایسے بس میں نے پیار لینا تھا اچھا 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 ٹھیک پھر مطالعہ کر رہا میں مہاں بیٹھا بجگت ایسی عشق و مستی کا عالم تھا کہ جب میں والد صاحب اور والدہ کے ساتھ گزارا اور بس انہی کی دعائیں سوپتے بس میں نے کبھی ان کے آگے آواز ہونچی نہیں کی بس جو انہوں نے کہہ دیا بس والدہ اتنے ایمان کے ساتھ مجھے کہتی تھی کہ منیر کو گئے منیر کرے گا بس وہ مجھے کہہ دیتی بس اس کو یہ نہیں ہوتا تو میں آگے سے انکار کر دوں گا میں یہ کوئی اور نہیں الحمدللہ اور آج تو میں سوچتا ہوں کہ یار مجھے اور خدمت کرنی چاہیے تھی اور میں آگے سے آگے ان کے لئے کرتا خیر یہ میں نے پورا سال والد صاحب سے پڑھا تو سال کے آخر میں امتحان ہوتے ہیں امتحان ہوتے ہیں تو امتحان کے لیے والد صاحب رحمت اللہ نے ملتان سے جامعہ خیر المداری سے ملتان ایک ادارہ ہے وہاں کے جو استاذ الحدیث تھے مولانا فیض آمد صاحب تو مولانا فیض آمد صاحب کو امتحان کیلئے بلایا اب مولانا فیض آمد صاحب ابھی حیات غالبا میرے علم میں جانتا ہے کہ ابھی حیات غالبا تو مولانا فیض آمد صاحب کو امتحان کی بلایا کیونکہ آپ کو تھا وہ زبانی امتحان وربل امتحان ہوتا ہے زبانی امتحان ہوتا ہے تو وہ امتحان لینے آئے مولانا فیض آمد صاحب اب میں امتحان ان کو دے رہا ہوں ہم ادھائی اولین کا امتحان لیا دوسری کتابوں کا امتحان لیا تو وہ جب یہاں سے عبارت پڑھو میں عبارت پڑھی ترجمہ کرو مسئلہ سمجھاؤ میں سارا ان کو جوابت دے رہا ہوں تو سارے ابنیاں جب لے لیا تو فرمانے لگے کہ آپ نے یہ شروع سے یہیں سارے درجے پڑھیں یا کسی اور جگہ پڑھتے رہے ہیں تو میں نے کہا نہیں حضرت میں جامعہ اسلامی بنوریٹون کراچی پاکستان میں وہاں پہ جو ہے وہ درجہ رابیہ تک پڑھوں اور ابتدائی کچھ وقت میں نے خامسہ کا وہاں گزارا ہے لیکن بیمار ہو گیا تو میں پھر اس سال یہاں آگئے ہوں اس لئے یہ سال میں نے پھر خامسہ کا یہاں پڑھ رہا ہوں تو یہ بات تو مجھے یاد ہے آج تک تو مولانا فیض آمد صاحب جو ہے تو انہیں فرمایا میرا مشورہ یہ کہ اب آپ ٹھیک ہے طبیعت آپ کی میں کہے جی الحمدللہ آپ سہی ہوں بس میرا مشورہ یہ ہے کہ اب آپ باقی تکمیل وہیں بینوری ٹون میں جا کر کریں کہا کہ آپ کو میں نے دیکھ لیا ہے پہچان لیا ہے آپ بینوری ٹون میں جا کر باقی تکمیل کریں اس میں راز تھا کہ بھی اب وہیں تکمیل کریں مطلب ہے کہ بڑے ادارے کہیں کیونکہ والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ سوچ گیا ہمیں وہاں بھیجا تھا کہ محدد صلی اللہ صلی اللہ حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ تو والی صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے دارلوم دیوبند میں تو اس لئے والی صاحب کی سینئے ساتھیوں میں سے تھے وہاں کی ابتدائی درجہ کے استادوں میں تھے اور والی صاحب رحمت اللہ علیہ تخصص بغیرہ کر رہے دیوبند میں تو اس لئے آپ نے ہمیں وہاں بھیجا تو وہاں بھیجا تو اس لئے اسی شوق میں گئے تھے لیکن بیمار ہو کے واپس آئے تو مولانا فیض آمد صاحب نے مجھے ساری بری سن لی ساری بات کہا کہ میں نے آپ کو پہچان دیا ہے آپ جو ہے باقی درجوں کی تکبیل واپس چلے جائیں وہیں کریں تو میں نے پھر والی صاحب سے بات کی تو باقی تکبیل میں نے پھر وہیں کی درمیان میں جو مشکات کا جو ہے جو سال تھا وہ میں نے جامعہ اسلامیہ امدادیا گلچن امداد گلچن پیپلز کالونی ستیان اور فیصلہ باد پاکستان وہاں پر میں نے جو ہے یہ تکمیل کی ہے اب یہ پورا جو میں ایڈریس کا نام کیوں لیتا ہوں اس سے لیتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے میں ناظرین سے بھی کہتا ہوں کہ شہر کا بھی نام لو اس علاقے اور ملک کا بھی نام لو کیونکہ سوشل میڈیا دیکھنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے اب آپ کہتے ہیں جی باون لگر ہے اب پتہ نہیں ملیشیا والا کہتے ہیں یہ باون لگر کہا ہے نہیں پتہ لگتا نا تو مجھے خود بازہ کنفیزن رہتی ہے اس لیے ان کو بھی چاہے کہ پورا نام لیا کریں شہر کا نام صوبہ اور پھر ملک کا نام تاکہ پتہ جب فلاں ملک کا یہ شہر اس لیے میں پورا نام لیتا ہوں تو وہاں جو وہ گلچن امداد جو ہے مہا پہ جام اسلامی ہے امدادیاں میں میں نے پھر مشکات کا دور گزار اس کے بھی واقعات ہے وہ بھی شیئر کروں گا تو خیر تو اس طریقے سے پھر میں واپس جو ہے بینوری ٹون میں تکمیل کی لیکن وہ جو صوبتیں مجھے والد صاحب کی ملی اس کے بعد پھر نہیں ملی کیو ظاہر ہے کہ میری دورہ حدیث کے بعد شادی ہو گئی مہین تخصص کیا اور والد صاحب اس کے بعد ویسال ہو گیا اللہ کی حکمتیں تھیں وہ درمیان میں اللہ نے مجھے ایک سال ایسا دیا ہے کہ میں نے شب و روز والد صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم گزاری یہاں تک ان کا آسا ان کو پکڑانا جوتے پہنانا مسیح لے کے دیانا ایک دن امہ نے مجھے کہہ دیا کہ تمہارے بجی کو رات کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وہ ان کو ایسی دل کی تقلیف ہو کہ اپنے کمرے میں سے وہ بالکل گھٹروں کے پر رڑکتے ہوئے آئے اور آوازیں دیتے رہے مجھے اور پھر میری آنکھ کھولی تو میں نے جلدی سے ان کو دیکھا کیا ہوا کہا کہ دل میں کوئی تقلیف ہے تو پہنی پانی پلا ہے تو مجھ پر یہ کیفت ہوگی کہ یار والد صاحب مسیح میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اور والد صاحب عیشہ کی نماز دیر تک پڑھتے ہیں سارے مدرسے کے طلبہ سب آ جاتے ہیں تو اکیلے پھر آتے ہیں بعد میں تو میں کہہ خدا نہ خواستہ والد صاحب پر ایسا کچھ اٹیک ہو گیا وہاں تو وہاں ہندیری مسجد میں اتنی دور والد صاحب گھر میں کیسے پہنچیں گے کیونکہ یہاں دس بارہ ایکڑ کے اوپر مدرسہ ہے وہ در مسجد ہے یہاں اتنی دور گھر ہے یہ کیفظ ہونی تھی بس میں ہر وقت والد صاحب کے ساتھ مسیح جانا میں نماز پڑھ کے پیچھے بیٹھا ہوں والد صاحب پڑھ رہے ہیں سنتیں پڑھ رہے ہیں مناجات کر رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں سارے مدرسے کو طلبہ سازہ چلے گئے اکیلہ میں بیٹھا ہوں والد صاحب ہیں دعائیں کر کے اٹھتے ہیں تو مجھے دیکھتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں تو میں والد صاحب کو جیدے اٹھاتا ہوں اسا پکڑاتا ہوں جوتے پہناتا ہوں ان کو گھر لے کے آتا ہوں بس یہ پورا سال میری اٹھوئنری وہاں گھر سے پھر اسی طریقے سے جوتے پہنائے تو ایک خاتون آئی وی تھی ان کا نام دیا آپا حمدہ آپا حمدہ مدرسے کے قاری عبدالغفور صاحب یہ چترال کہتے ہیں وہاں کے استاد تھے امام القرآن تھے قاری عبدالغفور صاحب رحمت اللہ علیہ اور یہ قاری عبدالغفور صاحب کون ہے یہ حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب رحمت اللہ علیہ جامعی اسلام میں بینوریٹون کراچی پاکستان کے نازم تعلیمات تھے ان کے چھوٹے بھائی ہیں کیونکہ یہ مولانا عبدالقیوم صاحب جو ہیں جو جان نازم تعلیمات ہیں بینوریٹون یہ بھی والی صاحب کے شاگیرد رہے ہیں باون لگر میں ان کے چھوٹے بھائی بھی شاگیرد ہیں چھوٹے بھائی کی یہیں پہ جاب ہو گئی ہمارے والی صاحب کے مدرسے میں اور جہاں وہ جہاں کراچی آ گئے تو یہاں حضرت بینوری کی ساتھ پڑھا اور اس کے پاس پڑھ کے پھر بینوریٹون میں جاب ان کی ہو گئی تو یہ تو قاری عبدالقفور صاحب کی وہ ساس ہیں آپا حمدہ بڑی نیک خاتون تھی وہ کمرے میں بیٹھی تھی جالی کا دروازہ تھا تو پیچھے پردے میں تھی اور میں مغرب کا وقت میں والی صاحب کو جوتے پہنا رہا ہوں ان کو اسا پکڑا رہا ہوں ان کے کندے پر امار رکھنا ہوں اور ان کو لے کے چل رہا ہوں تو وہ اس میں سے دیکھ رہی جالی میں سے تو میری والدہ سے کہتی کہ یہ منیر جو ہے نا یہ جو خدمت اپنے باپ کی کر رہا ہے اور جو صحبتیں پا رہا نا اس کو اللہ دیکھنا کیسے نماز تھا کیسا چار دانگ عالم میں جو اس کا نام پھیلے گا نا چار دانگ عالم میں آپ دیکھیں گے کہ تو اپنے باپ کی اس خدمت کا صلح دیکھنا خدا نے دنیا میں بھی اس کو دینا ہے اور آخر میں تو ملنا ہے ملنا ہے کہ دیکھنا ہے یہ بچہ جو ہے جس طرح اپنے باپ کی میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ کہتے کہ یہ انداز ملتے نہیں ہیں کہ باپوں کے ساتھ اس انداز سے کوئی وقت گزارے تو اس سے یہ بات کہی اور اس کے بعد میں والد صاحب کو اس طرح کرتا رہا اور پھر واقعی وہی ہوا کہ والد صاحب کی ان خدمتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع اسلام میں بینوری ٹون میں شہید اسلام حسن اولیہ حضرت مولانہ محمد یوسل ادھیانوی شہید دے دی یہ ان کی برکات تھی ان کی وہ مراجاتیں تھی ان کی نظر محبت تھی کہ اللہ نے مجھے ایسی شخصیت سے جوڑ دیا کہ پھر وہ کہتا ہے نا وہ پھر لوہا بھی سونا بن گیا حضرت شہید کی جو پھر نظر محبت پڑی ہے کہ انہوں نے پھر یہ کہتا ہے نا کہ ضرور کو آفتاب بنانے کہ کوشش کی ہے خیر اب میں بنا تو نہیں ہوں لیکن بارحل انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیزیں آگے سے آگے بڑھائیں تو پتا یہ رہا ہوں کہ زندگی کے اندر یہ اولیاء اللہ کی نیکوں کی جو صحبتیں ہیں یہ کس طرح کام کرتی ہیں یہ آپ کو اگلے دس پتہ بیس سال کے بعد پتہ چلتا اللہ اکبر اس سے حاجیم داداللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے جب امام ربانی مولانا رشیم گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے کہا تھا کہ جو کچھ مجھے بزرگوں سے ملا میں نے تمہیں دے دیا ہے حضرت گنگوئی فرماتے تھے کہ میں حران تھا کہ مجھے کیا دیا ہے فرمایا کہ زندگی کے پندرہ سال جب گزر گئے تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے کیا دیا ہے پھر پتہ چلا مجھے کیا ہے شروع میں پتہ نہیں چلتا ستی زین کا آدمی فورا اعتراض گئے یار کیا ملا لیکن یہ ہے کہ یہ سوکت ہیں یہ رفاقت ہیں اور یہ بزرگوں کی یہ نظر جو ہے نا یہ نظر کیمی اثر کس طریقے سے زندگیاں بدلتے دی ہیں یہ تو پھر آگے جا کے پتہ چلتا ہے کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ دس پندرہ سال کے بعد حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ مجھے تب پتہ چلا پندرہ سال کے بعد حاجی صاحب نے مجھے کیا دیا تھا پھر تو وہی بات تھی کہ دن اور رات ہو ہر وقت خدا کی قرب کی منزلے پرواز کر رہا ہوں یہ ہے تو یہ ہیں سوکتیں تو والد صاحب کی مجھے اس طرح صحبتیں آسل ہوئیں اور یہ تقوینی حکمتیں کس طریقے سے بنی میں گیا پھر وہاں اس طریقے سے ان کی نسبتیں منتقل ہوئیں اور ان کی خاص پھر وہ جو علمی نکات بیان کرتے تھے جو باتیں کرتے تھے وہ اللہ نے مجھے جب وہ حفظ کروایا یاد کرا دیئے وہ پھر اللہ تمارک وطالعہ آگے ہر موقع پہ جہاں بھی دنیا پر امسفار اس کو بیان کرنے کا موقع دیا پھر اہل علم میں انہیں اس کی قدر کی اس کا فائدہ اٹھایا اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے ساری ہے یہی ہے کہ یہ دکھ ہے کہ صحبتیں اور رفاقتیں اور ہونی چاہیئیں تھی لیکن بارے جتنی ہوئیں اس سے قسم فیض کی کوشش کی ہے اللہ تبارک وطالعہ جہاں اخلاص کے ساتھ اور لذجوں کو معاف کرنے کے ساتھ اس کو قبول و مذہر فرمائے آمین یارب اللہ آمین سمم آمین اللہ پاک ہمیں بھی اپنے والدین سے سچی اور زیادہ سے زیادہ محبت کرنے کی ان کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے ولیوں سے بھی حسنِ زن محبت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت یہ بہت بڑا اساسہ ہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہوا ہے جن کے والدین ہیں جن کو ولیوں کی صحبت نصیب ہے اس کی ہمیں قدر زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے